اس لوگ سوائے چناؤں میں کانگریس کی قراری ہار کی وجہ آخر کیا رہی اس پر پارٹی کیا لگ لے نتاؤں کا لگ لگمت ہے ہمارے ساتھ ہیں بیہار کے کسنگن سے سانسد محمد اصرول حقصہ حقصہ آپ نے ایک اخبار کو انٹیویو دیا ہے اس میں کہا ہے کہ سونیا گاندھی نے جو شاہی امام بخاری سے جو ملاقات کی اس کا غلط امپیکٹ پڑا سونیا گاندھی کو یہ ملاقات نہیں کرنی تھی کیا آپ اس بات سے سہمت ہوئے جس اخبار وارہ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ صحیح یا غلط کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا یہ سب ملاقاتوں کا فیصلہ لیڈرشپ کرتی ہے لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا نہیں تو یہ فیصلہ آپ کی نظر میں صحیح تھا کہ اس وقت بھی بی جے پی کی طرف سے اس پر کئی سوال اٹھائے گئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا خامیہ جب ہوگتنا پڑا چلاؤں میں اب اگر کچھ کہنا ہوتا مجھ کو تو میں اسی وقت بات کرتا اس فیصلے پر اب الیکشن گزرنے کے بعد اس پر بولنے کا کوئی مطلب نہیں تھا سمجھانے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم لوگ پارٹی میں ایک ہیں پارٹی کا ڈسپیلن ہے بہت سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پارٹی اس سے ہم لوگ کہتے ہیں لیکن پارٹی کے فورم میں کہتے ہیں ہم پریس میں نہیں کہتے ہیں اگر اس سے میں کوئی بات مجھ کرنی ہوگی یا کروں گا تو میں پارٹی کے لوگوں سے مل کر کے کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہاں میں پریس میں اسے بات کر کے میں سمجھ داؤں گا یہ بات اچھی نہیں ہے اور جو لوگ بھی آج اس طرح کے بات پریس پر کہہ رہے ہیں میں سمجھ داؤں گا یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں لیکن آپ بھلے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا یا نہیں کہا لیکن دگوی جائے سنگھ پارٹی کے ورش نیتا ہے انہوں نے اسی جو آپ نے کہا جو اکھوار میں چھپا ہے اس کا انہوں نے سمرتن کیا آپ نے جو بات کہی یا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں کہی لیکن اس بات کا وہ سمرتن کر رہے ہیں کہ وہ سمرتن کر رہے ہیں تو وہ اس کا اس کی وجہ سمجھیں گے میں تو اس پر چونکہ گفتگو نہیں کیا تھا اخبار والے سے کہ میں یہ کہتا کہ کون کمیونل ہے کون نن کمیونل ہے اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی میں تو صرف اتنی بات کہہ دیا کہ بھئی پارٹی نے جو فیضلہ کیا وہ حق تھا پارٹی کو اس نے فیضلہ کیا میں آج یہ فیضلہ کرنے والا نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے بقیہ میں کچھ تفسرہ ہی نہیں کیا تو اس لیے اب اس پر جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ جانے نہیں لیکن اس پر کہ میں نے اس پر کچھ ریاکشن نہیں دیا آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ نے بھی دیکھا تھا امام بخاری جب ملاقات ہوئی اس کے ادھے اپیل جاری کی گئی اور بھی کئی جگہوں پر اپیل جاری کی گئی اس کو ایک بڑا مدہ بنایا تھا بی جے پی نے اس لیے سوال بار بار ہو رہا ہے دیکھیں بہت سے لوگوں نے اس اپیل کی ان اپیلوں کا کیا اثر پڑا نہیں پڑا ظاہر ہے کہ آج میرے پاس کوئی ایسا بیرومیٹ پولرائز ہوا ووٹ اس کے چلتے ہیں ان اپیل کے چلتے ہیں چونکہ ایک دھرم کے نام پر وہ ووٹ مانے سوری ہے یہ کسی ایک شخص نے کوئی بیان دیا ہو اور اس کے بیان سے ہی پورا محل بدل جائے ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے بیان دیا موافقت اور مخالفت میں آج میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ میں نہ آپ کے بتاؤں کہ کس کے بیان سے کس تاثر پڑا ایک آخری سوال آپ کو لیکن اگر پارٹی میں آپ کے بیان پر سپورٹ ملتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گا اگر آپ نے جو کہا ہے اس کو سپورٹ دگویہ سنگھ کر رہے ہیں اور بھی کئی لوگوں کا میں دگویہ سنگھ صاحب کی بات میں نہیں کرتا میں تو اور نہ میں وہ آدمی ہوں کہ جو میں بولتا ہوں وہ کہتا ہوں میں نے جو کچھ بولا ہے میں نے وہ یہ کہا ہے میں نے صرف اتنے ہی کہا کہ میں غلط اور صحیح کا فیصلہ میں کرنے والا نہیں ہوں یہ تو پارٹی ریڈرشپ کا معاملہ تھا انہوں نے کیا ہو دیکھیں یہ بات تو ابھی کرنے کے ہے نہیں سوال یہ ہے کہ امام بخاری کوئی الگ چیز نہیں ہے ہم لوگ اس ملک میں جو لڑتے ہیں الیکشن وہ سیگولرزم کے نام پر لڑتے ہیں یا اس کے خلاف دو ہی نظریہ آئے یہاں مذہب کے نام پر کوئی ووٹ نہیں ہوتا اور آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر ووٹ کو پرولرائز کیا گیا ہے تو کیا یہ ہر کمیونٹی کا ووٹ ہر پارٹی کو نہیں ملا ہے کیا اگر ہر کمیونٹی کا ووٹ ہر پارٹی کو ملا ہے تو کیسے ہاں مذہب کے نام پر پرولرائز وائی ووٹ بہت شکریہ تو اصرالحق صاحب تو اب ان کا کہنا ہے کہ جو اخبار میں ان کے حوالے سے خبر چپی ہے وہ غلط ہے ان کا کہنا ہے کہ اب یہ سمائے نہیں ہے ان سب باتوں کا اور اگر وہ یہ باتیں رکھیں گے تو پارٹی فورم کے سامنے رکھیں گے کیمرمن منوچ کمار کے ساتھ پرشانت ای بی پی نیوز